اسلام علیکم اس ویڈیو پہ ہم کویکلی ڈسکس کریں گے ڈنس نمبر کیا ہوتا ہے ڈن اینڈ برائر سٹریٹ یہ اکثر اور بیشتر آپ سے برائنڈ اس کا یا سپلائرز اسپیشلی جو لارج ڈسٹریبیٹرز یا ہول سیلرز ہیں وہ آپ سے یہ نمبر مانگتے ہیں یا کی کمپنی کا ایک کہہ لیں کہ ایک ایس ایس این جیسے سوشل سیکیورٹی نمبر ہوتا ہے یا ای آئین نمبر ہوتا ہے سوشل سیکیورٹی نمبر جیسے یا ایس میں انڈیویجول آہ نمبر کو لے کر آپ کا کریڈٹ پروفائل آہ کوئی بھی رن کر سکتا ہے کوئی بھی سے مراد کو آتھورائیسٹ آہ کمپنی ہے بدہ اس کو رن کر سکتا ہے اور آپ کا کریڈٹ ہسٹری آپ کی جان سکتا ہے کہ آپ آپ کریڈٹ میں کیسے ہیں اگر آپ کو ادھار دیا جائے کچھ تو آپ اس کو کتنا اچھا یا کتنا بہتر طریقے سے آپ اس کو ریٹرن کر رہے ہیں اور آپ کی کریڈٹ پروفائل کیسی ہے یہ یو ایس میں سوشل سیکیورٹی کے ساتھ اس طرح سے کسی انڈیویجول کے لیے ہی وہ کام ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کریڈٹ کارڈ کا بل وقت پہ ادا نہیں کرتا تو کریڈٹ کارڈ کا جو شور جو انسٹیٹیوشن ہے یا جو بینک ہے وہ آپ کے کریڈٹ پروفائل پہ ریٹ مارکس ڈال دیتا ہے اور اس کی کافی سری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوئی ہیں جس میں آہ فوفل حال ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن اسی کا ایک آلٹرنیٹ ہے ڈنس نمبر جو کہ آپ کی کمپنی کا کریڈٹ کے لیے بنتا ہے آپ کی کمپنی جو ہول سیلرز ہوتے وہ آپ سے ڈنس نمبر مانگتے ہیں آپ کی کمپنی کا اور وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کا پروفائل جو ہے وہ اس پہ بنا ہوگا آپ کا ڈنس نمبر ہوگا تو اور اس کے بحاف پہ وہ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں آپ کی کمپنی کو کسی بھی قسم کے نیٹ ٹرمز یا کریڈٹس یا ادھار دینے میں نیٹ ٹرمز کا ذکر آتا ہے اکثر جو فارمز آپ کو ملتے ہیں برینڈز کی طرف سے اور نیٹ ٹرمز کیا چیز ہیں ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے تو ڈنس نمبر جو ہے وہ بیسکلی آپ ایشو ضرور کروائیں اگر آپ کی کمپنی ہے تو اس کا ڈنس نمبر ایشو کروائیں اور یہ ڈی این بی ڈاٹ کام سے آپ کو مل جائے گا یہ لنک بھی میں ڈال دیتا ہوں پوسٹ میں اور اس طرح سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ اس طرح اپنی سارے بزنس کی انفرمیشن ڈالیں گے یہ سرچ کرے گا جو بھی نیکس سٹیپس ہوں گے وہ سارے سٹیپس کے سٹیپس آپ کو لے کے چلے گا یہ نمبر آپ کو فری آف کاسٹ ملے گا اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے لیکن جب آپ سائن اپ کر لیں گے پھر آپ کو ان کی طرف سے میل آئے گی کہ جی آپ ہم سے پروفائل بنوائے اور یہ چارج اگرہ کریں گے آپ کو کوئی تاؤزن یا پندرہ سو ڈالرز بتانے سن ہے پھر آپ کو کوئی ڈسکاؤنڈ بھی دیتے ہیں نیگوشیئٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو انیشلی اس کی ضرورت نہیں ہے جو پروفائل بنانے والی بات ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ڈنس نمبر لے لیں کافی ہے اس وقت جب برینڈز کو یہ سپلائر کو آپ دیں گے ڈنس نمبر تو آپ اور یا پھر اب جب نیٹ ٹرمز کی جو بات کرتا ہے تو آپ اسے یہ بات ضرور بتائیں کہ ہمیں نیٹ ٹرمز نہیں چاہیے ہم کریڈٹ کارڈ سے پرچیس کریں گے نیٹ ٹرمز اسی وقت میں اگر آپ یو ایس سیلر ہیں آپ یو ایس ریزیڈنٹ ہیں آپ کی کمپنی یو ایس میں ہے اور آپ نیٹ ٹرمز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریں کچھ لوگ کچھ سٹوڈنٹس کرتے بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں نیٹ ٹرمز کے سسلے میں لیکن پھر اس میں ویریفیکیشن زیادہ ہوتی ہے اور نیٹ ٹرمز میں جو 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 سپلائر سے بات کریں وہ آپ سے دوسرے ایسے دو ریفرنسز اور مانگے گا جن سے آپ آلریڈی نیٹ ٹرمز کے اوپر کام کریں یعنی کہ ادھاری کے آلریڈی جن کے ساتھ آپ کا کام چل رہا ہے یہ ان سے آپ کو ویریفائی کروائیں گے تو جب آپ کا آپ اگر نیو سیلر ہیں اور آپ کے نیٹ ٹرمز کسی اور کے ساتھ پہلے سے نہیں بنے ہوئے تو پھر فائدہ نہیں ہے اور یہ زیادہ آسان اسی وقت ہوتا ہے جب آپ ایز ایو ایس ریزیڈنٹ ہو اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا یو ایس ریزیڈنٹ ریزیڈنٹ نہیں ہیں آپ کی بے شک کمپنی یو ایس میں تو آپ کو اس کے کوئی خاص نیٹ ٹرمز کے فوائد نہیں ملتے آپ کو نیٹ ٹرمز ایکچولی وہ اپروف کرتے ہی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ جائے نہ جائے پہلی منع کر دیں ابھی تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پیمنٹس اپنی انویسمنٹ خود ہی کر رہے ہیں اپنا جو بھی ہمارا کیش یا کریٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ وغیرہ ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ہم انہیں پیمنٹ کریں گے تو اس لیے ہمیں نیٹ ٹرمز کے ضرور دینی ہے تو اس کو آوائیڈ کریں ڈنس نمبر فری آف کاؤس بنے گا تو آپ کی اگر کمپنی ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں یہاں سے سائن اپ کر لیں اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے یہ فری آف کاؤس ہوتا ہے اور ڈنس نمبر آپ کو جب وہ سپلائرز مانگتے ہیں تب آپ انہیں آپ کو انہیں دینے میں کام آئے گا thank you so much بہت شکریہ